السلام علیکم کیسے ہیں آپ صحبائی حبز بلوک فیٹن فائن ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس دعا کے ساتھ ہم اپنے ویلاغ کا آغاز ہے جو اگر کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو حشیات آتا کریں اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کریں آج جو ہے میرا تقریباً چار پانچ دن کے بعد جو ہے ویلاغ میرا آیا ہے کیونکہ میں تھوڑی سی ویزی تھی سو میں ویلاغ جو ہے نہیں بنا سکی سو جو ہے آج کا ویلاغ جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ سب کی دن کا جو آغاز ہے ای تینک چاہی صحیح ہوتا ہے سو میرا بھی جو دن کا آغاز ہے موشٹلی جو ہے وہ چاہی کی ساتھی ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کام میں پہلے کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں ناشتہ بناتی ہوں لیکن موشٹلی جو ہوتا ہے چاہی رکھ کے پھر جو ہوتا ہے میں کام دوسرا کر لیتی ہوں ساتھ یہ ہے کہ کافی دن سے کپڑے بھی میں نے واشنے کیے تھے ساتھ ہی مینے کپڑے بھی ڈال دیئے ہیں تاکہ ساتھ ناشتہ بناوں گی تو ساتھ کپڑے بھی واش ہو جائیں گے اس کی بات یہ ہے کہ ابھی ناشتہ ویرہ کرنے کے بعد ابھی جو ہے میں بنانے لگی ہوں فالودہ ربڑی فالودہ ہے جو میں بنانے لگی ہوں کوئی نہ کوئی سویڈ ڈش ہے جو ویک میں ایک دو بار تو میں لازمی بناتی ہوں کیونکہ جیسے میں نے جو لوگ میری پچھلے والاکس کو ریگولر دیکھتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سویٹ ڈیش مجھے بہت زیادہ پسند ہے سو میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں سویٹ ڈیش ہی بناتی ہوں صبح جو ہے ہرین جو ہے دس گیارہ بجے تقریباً اٹھتی ہے اور اس سے پہلے میری کوشش جائی ہوتی ہے کہ میں جو کچن کے کام ہیں وہ ساری کمپلیٹ کرلوں ابھی وہ سوئی بھی تھی اور ابھی میں نے سوچا اور ویسے بھی ابھی بنا کے رکھوں گی تو اثر تک یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی ہماری یہ ہے کہ سویٹ ڈیش اگر ایسی کچھ بھی چیز بنائی ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھاتا بلکہ کھانے کے ایک دو گینٹے بعد تقریباً سب کھاتے ہیں تو ابھی جو ہے میں نے بنا دی ہے اور بنا کے بھی میں اس کو جو ہے فریج میں رکھتا ہوں گی دو تین گینٹے کے لیے تقریباً کیونکہ ابھی جو ہے تقریباً گیارہ ہونے والے ہیں سو تین چار بجے تک یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس میں باقی جو ہے سکنیوں وغیرہ میں نے ڈالنی ہے وہ ڈال کے تو اس کو بعد بھی میں ریڈی کر لوں گی ابھی جو ہے میں فریج تھی اور میں نے سوچا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس پر ایسے سکارچ ڈیپ لگا کے اور نیل پینٹ لگاتے ہیں بسی تو یہ ہے کہ اس طرح مجھے سیمپل بھی اگر لگانی ہو تو میں بہت ایسی لی اچھے سے لگا لیتی ہوں دوسری طرح ہی لیکن میں نے سوچا کہ جو ہے سکارچ ڈیپ ٹرائی کرتی ہیں اس طرح سے میں نے اپنے ساری فنگرزیں ان پر جو ہے لگا لی ہے جتنا حصے بھی مجھے لگانی تھی اس کو چھوڑ کے نیچے جو ہے سکارچ ڈیپ لگا کے اس پر میں نے جو ہے نیل پینٹ لگا دی ہے ابھی یہ ڈرائی ہو جائے ابھی میں اس کو کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں آپ کی اس طرح سے یہ ہے جن لوگوں کو لگانی نہیں آتی اس طرح سے سیدھی ان کی لگتی نہیں ہے سو آپ اس طرح سے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے بلکل سیدھی لگے گی میرا تو یہ ہے کہ میں لگاتی رہتی ہوں جو میں آئی تینک اس سے جو کافی بھیتر ہیں جو میں ویس سے دوسری طرح سے لگا لیتی ہوں اس طرح یہ اس کی جو کارنر ہے نا وہ اچھے طریقے سے بنے ہوئے نہیں تھے مطلب ان میں جو نیل پینٹ ہیں وہ کارنر میں سے ٹھیک نہیں تھی یہ ہے وہ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں جن کو لگانی نہیں آتی جو بیگنرز ہیں وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ جو سینٹر میں سے ہے وہ اچھی لگیا لیکن یہ ہے کہ جو کارنر وہاں سے تھوڑی تھوڑی سی نیچے آگیا مطلب جس طرح صفائی سے ہم دوسری طرح لگا لیتی ہوں میں اس طرح سے یہ لگی نہیں ہے بٹے یہ ہے کہ جن کو لگانی نہیں آتی آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس پہ تھوڑی سی محنت اور کر کے ہو سکتا ہے کہ اچھے طریقے سے لگا لیں میں نے تو یہ ہے کہ جلدی جلدی میں hack try کی ہے جو میری کارنر سے تھوڑی سی وہ نیچے آگئی تھی اگر کوئی اس کو try کرنا چاہتا ہے تو تھوڑی سی محنت کر کے آپ لوگ اچھے سے لگا لیں جیگہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بھی اچھے لگا لیں ابھی جو ہے time ہوئے ہیں ساڑھے بارہ اور ساڑھے بارہ بجی میں بنا رہی ہوں lunch آپ لوگ جو ہے میری باقی ویڈیوز باقی بھی لازد بھی چک کیا کریں اس کے ساتھ آپ جو ہے باقی جو کومنٹ نہیں کہتے آپ لوگ کومنٹ بھی کیا کریں اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ کون کون ہے جو بیگ باس تکتا ہے بیگ باس کا جو سیزن سکسٹین ہے وہ بھی آ گیا ہے اور ابھی جو ہے نا پتہ نہیں کیوں مجھے جو ہے یہ سیزن کوئی حاصل نہیں لگ رہا جو پچھلے سیزن تھے حاصل کر کے تھرٹین فورٹین ففٹین جو سیزن تھے وہ بہت زیادہ اچھی تھی اور میں نے جو ہے نا سیزن فائف سے لیکن میں نے ففٹین تھا جو یہ سارے دیکھے ہوئے لیکن جو اس والا سیزن ہے جو ابھی آیا ہے پتہ نہیں کیوں ابھی تک وہ مجھے ان کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے آپ لوگ انہیں بتانے کہ کون کون ہے جو بیگ باس دیکھ رہا ہے اور کس کو اچھا لگا ہے اور کس کو جو ہے اتنا حاصل نہیں لگا اب تو یہ ہے کہ ڈرامے بھی جو جو مزے کے ڈرامے تھے وہ سارے ہتم ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں دیکھتی تھی وہ پاگل سی اس کی بھی جو ہے نا کال لاسٹ اپیسوڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ہے میری ہم نشی وہ بھی لاسٹ ویک میں جو ہے انڈو ہے اس کے بعد میری ہم سفر تھا وہ بھی ابھی جو ہے انڈو آئے سو ابھی یہ ہے کہ ابھی صرف یہ ہے ایک ڈراما ہے کیسی تیری خود غرضی وہ ڈراما اچھا جا رہا ہے باقی جو ہے مجھے اتنے حاصل نہیں لگے ڈرامے یہ تھے جو اچھے تھے وہ سارے جو ہتم ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ اب کون سا ہے جو نیا والا اچھا ہوتا ہے آپ لوگ بھی جو جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ شیئر کیجئے گا کہ آپ کون کون سا دیکھ رہے تھے ہی نمیسی اور ابھی آپ کون سا دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہے کہ باقیوں اس کے لیے جو ہے میں نے روٹیاں بنائی ہے اور اپنے لیے میں نے منایا ہے پراتہ جو لوگ میری ڈیلی ویڈالاکس دکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں ڈائیٹ کر رہی ہوں دو منز تقریباً ہو گئے ہیں مجھے سو ابھی جو ہے میں نے تقریباً دو مہینے میں ایک یا دو بار پراتہ کھایا ہوگا صغیحات میرا دل کر رہا تھا کہ آج پراتہ بنایا جائے اور ابھی اپنے لیے جو ہے میں پراتہ اور باقی سب کھائیں گے روٹی اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے جو میری فیڈیو ہے اس کو فل واج کیا کریں ابھی جو ہے اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہے جو آپ کو ویڈ لاسٹ ڈرنک کے جو ہے وہ آپ سے میں آج شیئر کروں گی جو لوگ یہ ہے کہ ویڈ لاسٹ کر رہے ہیں وہ اتنا مائنڈ میں رکھیں کہ آپ لوگ یہ نہیں کہ جسٹ آپ نے سوبو بریڈ لی ہے دن کو آپ نے سیلٹ کھایا ہے رات کو بھی آپ لوگ سیلٹ کھا رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ ویگنس کافی زیادہ ہو جاتی ہے میرا بھی یہ تھا کہ سٹارٹنگ میں مجھے بھی یہ تھا کہ یہ میں جتنا نہیں کھاؤں کہ اتنی میں پتلی ہو جاؤں گی لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ اسی ہے کہ آپ کا جسم میں اس میں فیٹ اور زیادہ ہو جاتی ہے آپ لوگ انہیں ہر چیز کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے یعنی کہ آپ لوگ فیٹ بھی تھوڑی سی کھائیں آپ لوگ شگر بھی تھوڑی بہت کھائیں اس طرح یہ ہے کہ آپ کے جو ویڈ لاز ہے وہ جلدی ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ فالودہ جو میں نے بنایا تھا وہ تھنڈا ہو گیا تو ابھی جو ہے میں ان کو گلاسیز میں کار رہی ہوں اور اس میں میں ایٹ کروں گی آئس کریم اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے جب میں بھی ایسی کرتی تھی مطلب سیلٹ کھایا دن کو بھی رات کو بھی صبح بریڈ کی ایسی جو ہے میرا ویڈ جلدی کم ہو جائے گا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویڈ ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے آپ لوگ یہ ہے کہ ایک ٹائمنگ رکھیں آپ سات بجے کے بعد جو ہے ڈینر نہ کریں دن کو جو ہے لانچ ہے وہ ایک بجے سے پہلے کر لیں ناشتہ ساتھ سے پہلے کریں اس طرح یہ ہے کہ ایک روٹین بنائیں جسے آپ کا ویڈ لاز جلدی ہو جائے گا اور ابھی جو ہے میں سکرین پہ مینشن کر دیتی ہوں کہ انسٹا کا اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں نے جانا ہے جو جو میری ویڈیو کو دیکھتا ہے آپ لوگوں نے جانا ہے اور اس اکاؤنٹ کو جا کے آپ نے فالو کرنا ہے یہ میری خزن کا ہے اور اس نے جو ہے ڈریس ڈیزائن کافی سارے شیئر کیے میں آپ لوگوں نے جانا ہے اور اس کے جو ڈریسی سے وہ دیکھنے ہیں اس کے ساتھ دیئے کہ اس اکاؤنٹ کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے ابھی میں نے مانگوائی ہے پالک اور دنیا سات میں اور دنیا جو ہے میں اس طرح سے جو ہے اس کو رکھنے لگی ہوں آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں دنیا لیک کے آتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دو تین دین کے لیے وہ بلیک نہ ہو بلکہ فرش رہے صواب نہیں کرنا ہے کہ ٹیشو لینا ہے اور اس میں اس کو دنیہ کو ریپ کر کر کے کسی بھی ایٹ آئٹ باکس میں آپ نے اس کو ڈال کے رکھ دینا اور دو تین دین کے لیے آپ کا دنیا ہے بلکہ ویک کے لیے آپ کا جو ہے فرش رہے گا اس کے ساتھ یہ ہے پالک منگو آئی ہے میں نے ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا ورنہ میں اس کو جو ہے کٹ کے رکھ دیتی لیکن یہ ہے کہ ابھی کافی دھیر ہوگی ہے صوبہ جو ہے مجھے بینانی ہے ویٹ لاؤس ڈرنک وہ بھی میں آپ سے ریس پی شیئر کروں گی ابھی جو ہے صوبہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جب ویٹ لاؤس ڈرنک مناؤں گی تو وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی جن لوگوں کی یہ پرابلم ہے کہ وہ بریٹ کھاتی ہیں اور ان کو لنچ تا کی ہے کہ بھوک لگ جاتی ہے آپ ناشتی میں یہ ٹرائی کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کو جلدی بھوک نہیں لے گی اس میں یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے پالک ڈالنی ہے پالک آپ لوگ نبونے اچھے سے دو گئے اس کو جو ہے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے بلینڈر میں اس کو پالک کو ڈالنے ہیں آپ لوگ قوانٹیٹی جو ہے آپ نے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے ڈالی ہے پالک میں تو یہاں پہ پالک ڈال رہی ہوں آپ لوگ کوئی بھی جو فریش ویجیٹیبل ہے جو کہ آپ لوگ کھاتی ہیں آپ پسند کرتی ہیں آپ لوگ وہ اس میں ڈال سکتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے میں نے ہاف جو ہے کیرا ڈالائے کیونکہ مجھے جس جو ہے ایک گلاس منانی ہے سو جو ہے اس ساب سے جو ہے میں کوانٹیٹی آئیڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہ ہے کہ پودینی کی کچھ پتی ہیں جو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کا ہی ہے کہ اس کے دو بینی پھر سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اگر آپ لوگ پہلے جو ہے ویٹ لاش ٹی لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگ دس پندرہ منٹ کے لیے یہ کوئی ایکسرسائز کریں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ڈرنک لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ لنچ دکھ آپ کو جو ہے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے یہ ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے دھئیں ایڈ کیا ہے اور اس میں جو ایک کپ تھا جو دھئیں ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہاف کپ جو ہے اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے لیمن لیمن آپ نے زیادہ نہیں لینا بلکہ ہاف جو ہے لیمن کٹ کرنا ہے اس کو سکویز کر لینا ہے اس میں میں جو ہے اس کے منفیٹس بتا رہی تھی ایک تو یہ کہ بھوک نہیں لگتی دوسرا یہ کہ اسی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ویٹ لاز ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ فیٹ برننگ ڈرنک ہے سو آپ لوگ یہ ہے کہ لنچ میں بھی اس کو لے سکتے ہیں یہ ہی نہیں کہ آپ نے اس کو بریک فاسٹ میں ہی لینا ہے بلکہ آپ اس کو تینوں میں سے لنچ دینر یا بریک فاسٹ کسی بھی ٹائم بھی آپ لوگ اس کو پی سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ بیس ٹائم یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ناشتے میں لیے ہیں کیونکہ لنچ اور جو دینر ہوتا ہے اس کو ہم مینیج کر ہی لیتے ہیں زیادہ جو پرابلم ہوتی ہیں وہ ناشتے کی ہوتی ہے کہ ناشتے میں ہم لوگ کیا لیں سو ابھی جو ہے علاقہ کرتے ہیں and i hope آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب and share ضرور کیجئے گا اللہ حافظ thank you so much for watching take care